بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والی ہوں کہ ایک منٹ میں بالائیک و مکھن میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں بہت ہی کیوک اور فاس طریقہ ہے آپ نے اس سے پہلے یہ طریقہ نہیں دیکھا ہوگا کوئی برطن حراب نہیں ہوگی کوئی محلت نہیں لگے گی بس ایک منٹ لگے گا اور آپ بالائیک و مکھن میں کنورٹ کر لیں گے اور پھر اسی بلائی سے ہم بنائیں گے مزدہ سے ڈونرز اور کپکیگز تو ویڈیو ہماری بہت انفرمیٹیو ہے آپ کو بہت کچھ جانے کا ملے گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کیسے بناتے ہیں آج ہماری سارا دن لائٹ ہی نہیں رہی اس لیے بیکنگ روم میں کوئی کام نہیں میں نے کیا اثر کے بعد ہماری لائٹ آئی ہے تو میں بیکنگ روم میں آئی ہوں تھوڑا بکھرا ہوا ہے تو اسے ہم سمیٹھ لیں گے اس کے بعد ہم اپنی ریسپی بنانا شروع کریں گے یہاں پہ ہم بلائی لے لیں گے یہ بلائی میں نے فریج میں رکھتی تھی جیسے ہی وہ جمیٹھ تو اس کے بعد اب میں نے نکال لی ہے اور اس کو ہم ہینڈویس کی مدد سے اس طریقے سے ہم میش کریں گے جتنا وقت آپ کو دیکھنے میں لگے گا اتنا ہی وقت مجھے لگا ہے اس کو بنانے میں اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کرنا کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا صرف بلائی کو ہم نے اسی طریقے سے بھی اس کرنا ہے کچھ سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ ایک منٹ تک آپ اس کو پھینٹیں گے تو اس کی لسی آپ کو الگ محسوس ہوگی اور مکھن الگ محسوس ہوگا اس ٹیچ پہ آکے آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو پھر سے تھوڑا بیٹ کریں گے مکھن ہمارا پولی طرح بان چکا ہے اب ہم زیادہ پانی ایڈ کر لیں گے اور اتنا بیٹ کریں گے کہ مکھن جو ہے وہ آپس میں جھوڑ جائے جب موٹی موٹی ڈلیاں بان جائیں گے تو ہم اس میں زیادہ پانی ایڈ کر کے اس سے نکار لیں گے اور ہمارا مکھن ریڈی ہوگا سہدی کے موسم میں آپ کو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں رون ٹوم فریچر پہ ہی آپ نے اس کا مکھن بنانا ہے اگر یہ تھنڈا ہوگا تو بھی مکھن میں کنورٹ نہیں ہوگا دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا مکھن تیار ہے کوئی برطن ہی حراب ہوئے بس ایک ہی وال جس کے اندر ہم نے اس کو جمعایا ہے اسی کے اندر ہی ہم اس کو بنا لیں گے اور پانی زیادہ ایڈ کریں گے اور مکھن کو نکار لیں گے اور پھر ہم اس سے بنائیں گے سب سے پہلے ڈونٹس یہاں پہ دو کپ میں نے میدہ لے لیا اور اسے اچھے سے چھان لیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہافٹی سپون نمک پور ٹیبل سپون چینی ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نیزٹ ایڈ کریں گے اور اسے ہم چلا لیں گے تھوڑا مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک ادد انڈا اور تھری ٹیبل سپون لیول کر کے اگر ہم ڈالیں گے تو مکھن کے ہوں گے میں نے چمچ سے اندازے سے ڈال لی ہے اس کو اب ہم اتنا مکس کریں گے کہ یہ میدے کے ساتھ کمبائن ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کریں گے اور اس کی ایک اچھی سی سوفٹ سی ڈو بنا لیں گے ڈو کو میں نے رائز ہونے کے لیے رکھ دیئے اب ہم کفککس ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹرے کے اندر لگائیں گے لائنرز اور پھر ہم بٹر ملک ریڈی کریں گے یہاں پہ ہاف کف دودھ لیں گے اس میں ہافٹی سپون ہی سیرکے اٹ کریں گے اور اسے اچھے سی مکس کر لیں گے اور اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے جب ہم بیٹر بنائیں گے تب تک یہ ریڈی ہو جائے گا اور ان کو بھی ہم سیٹ کر کے چلا دیں گے 180 سیلسیز پہ اب ہم آتے ہیں اپنا ڈرائنگ سر کی طرف یہاں پہ 1 کپ پلس 1 پورٹ کپ ہم میدہ لیں گے 1 ٹی سپون پلس 1 پورٹ ٹی سپون ہم بیکنگ پاورڈر لیں گے اور اسے ہم چھان لیں گے اب ہم لیں گے ہاف کپ مکھن یا 100 گرام لے سکتے ہیں یا ہاف کپ لے سکتے ہیں وہ یہ سکل کو ہم ہٹا دیں گے اپنے باور کو سیٹ کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 3x4 کپ چینی اور مکھن کو چینی کو ہم اتنا ویٹ کریں گے کہ یہ کریمی فومی آ جائے فومی ہو جائے چینی ہم نے پاورڈر شگر لیے آپ کیسٹر شگر بھی لے سکتے ہیں دو سے تین منٹ ہم نے مکھن کو چینی کو ویٹ کیا ہے اور یہ فومی سا ہو گیا ہے دیکھیں کتنا لائٹ اور فلپی ہو گیا ہے اس کا جو کلر ہے وہ بھی وائٹ کلر ہو گیا ہے پیور وائٹ اس کے اندر ون بائی ون ہم نے دو انڈے اٹ کرنے لارڈ سائز کے کناروں سے ہم ساف کر لیں گے اور دوسرا انڈہ بھی اٹ کر لیں گے اور اس کو بھی ہم کچھ سیکنڈ کے لیے چلا لیں گے جب تک یہ اچھے سے مکس نہیں ہو جاتا تب تک میری اپنی اسلامبہ سے آئیں گے انہوں نے واپس جانا تھا تو یہ ساری چیزیں میں ان کے لیے یہ ریڈی کر رہی ہوں یہاں تو نے کھانے کا موکہ ہی نہیں ملا تو وہ اب ساتھ لے کی جائیں گی انڈے ہمارے اچھے سے اندر بیٹ ہو چکے ہیں اب ہم باؤل کو ہٹا لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈرائی مکسٹر جو ہم نے یہ کر کے رکھا تھا وہ ڈال لیں گے اس کے علاوہ جو ہم نے بٹر ملک بنا کے رکھا تھا وہ بھی اس کے اندر اٹ کر لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی پیارا سا ہمارا بہت ہی سمودھ سا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گئے اب ہم اس کو کپکک لائلنس میں بھریں گے اور اسے ہم اومن میں بیک کر لیں گے آج بہت برا ہوئے میں ساتھ میں نے اومن کا ٹمپریچر جو ایک ہی دفعہ سیٹ کر کے رکھا ہوئے بار بار میں سیٹ نہیں کرتی تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ بچوں نے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم کیا ہوا تھا جب کافی دے تک وہ بیک نہیں ہوئے میں نے دیکھا اوپر سے لائٹ بھی چلی گی اور جو کپککس ہے وہ بھی کچھے تھے اور اتنے وقت میں بن جاتے ہیں تو میں بہت پریشان ہوئی پتہ نہیں اومن تو نہیں حراب ہو گیا جلدی سے فتیلے میں رکھے میں نے اس دن کو مکمل کیا اور بعد میں جب میں نے اومن کو آ کے دیکھا تو اس کا جو ٹمپریچر ہے بہت کم کیا ہوا تھا بچوں نے بچیں بہت تنگ کرتے ہیں میں اپنے بیکنگ روم کو لوگ کر کے رکھتی ہوں اس کے باوجود بھی ان کو جب بوکا ملتا ہے نہ اندر گسنے کا وہ کچھ لا کچھ میرا کام حراب کر دیتے ہیں کپککس تو میرے ریڈی ہو گئے ہیں اور اگر اومن میں پروپر اس کو ہیٹ مل کے ریڈی ہوتے تو اس سے زیادہ فلپی ہو زیادہ اچھے بنتے ہیں لیکن اب بھی اچھے بنے ہیں چلیں کوئی نہیں گھر کی بات اگزارہ ہو جائے گا اب ہم اپنے ڈونٹس کی ڈو دیکھ لیتے ہیں وہ بھی ہماری رائز ہو چکی ہے اس کو کانٹر پر نکال لیں گے اور اس کو ہم بیل رہیں گے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا کام اتنا نہیں ہوتا جتنا بچے اسے بڑھا دیتے ہیں تو کبھی کبھی تو بہت غصہ آتا ہے لیکن پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہ بچے نہیں ہوں گے تو رونک کیسے ہوگی اور ان کو بچے کون کہے گے اگر یہ شرارتیں نہیں کریں گے تو جہاں پہ ڈونٹس میں نے ریڈی کر لیے اور انہیں فرائی بھی کر لیے اور یہاں پہ ہم اس کو چوکلیٹ لگا لیں گے کچھ ڈونٹس پہ میں ڈاک چوکلیٹ لگاؤں گی اور کچھ پہ میں لگاؤں گی وائٹ چوکلیٹ دونوں کی لک بہت حبصور لگتی ہے اس کے علاوہ آج ہم ڈونٹس کے اوپر شگر بالز بھی لگائیں گے جو ہم نے ہومیڈ بنا کے رکھے تھے اس سے بھی ان کی لک بہت ہی پیاری ہو جاتی ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت پیارے سے ڈونٹس ہمارے ریڈی ہوئے ہیں براؤن چوکلیٹ سے میں نے کور کر لی ہے ان کو اور اب وائٹ چوکلیٹ سے کور کریں گے دیکھیں اس کے پر جو سمال شگر بالز ہوتے ہیں نا پینک کلر میں وہ لگائیں گے بہت ہی پیاری لک ہوگی اس کی مختلف دیزائن میں ہم ان کو ڈیکوریٹ کریں گے بہت ہی یمی اور بہت ہی حبصورت سے ہمارے ڈونٹس میں وہ ریڈی ہو گئے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہر ڈونٹ کی اپنی ہی ایک لک ہے بہت ہی یمی بھی بنے ہیں اور بہت ہی یہ حبصورت بھی بنے ہیں اب بھائیں گے ہم اپنے چوکلیٹ کپککس کی طرف میری بھانچی کہہ رہی تھی کہ اسے چوکلیٹ کپککس بھی چاہیے اور وینیلا میں بھی تو پھر یہاں پہ میں ان کے لیے تھوڑے چوکلیٹ کپککس بناؤں گی یہاں پہ ہم لے لیں گے دو ادت انڈے اس کے اندر وان ثری کپ ہم چینی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اتنا ویٹ کریں گے کہ یہ لائٹ اور پلپی ہو جائے یہاں پہ انڈے ہمارے لائٹ اور پلپی ہو چکے ہیں آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں اتنے کریمی ہونے چاہیے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹو ٹی بل سپون کوکنگ ہل اور ساتھ میں ہاپ ٹی سپون کے برابر ایڈ کریں گے وانیلہ ایسنس اور اس کو ہم جسٹ مکس ہی کریں گے اور اپنا بیٹر ہٹا دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاپ کپ پری مکس چوکلیٹ پری مکس یہ پری مکس کا میں میتھر ڈاب لوگ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگ ضرور نوٹ کیجئے گا میں لنک دسکرپشن میں دے دوں گی ڈرائی مکسٹر ہم دو پوشن میں ایڈ کریں گے تاکہ اندر لمس نہ بنے اور اچھے سے سموز سا بیٹر ایڈی ہو جائے بیٹر ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو کپکک لائنرز میں بھر لیں گے اور اسے فری ہیٹی ڈابن میں بیگ کر لیں گے ٹری کو ہم اچھے سے ساف کر لیں گے جتنا بیٹر اس کے سائد کناروں کے لگے سے ہم ہٹھا لیں گے اسے تھوڑا ٹیپ کریں گے اور اسے ہم اون میں رکھ دیں گے باقی کا بچا ہوا بیٹر جو ہے وہ سیلی کون کے جو چھوٹے چھوٹے میرے پاس مولڈ ہیں کپککس کے اس کے اندر ہی ڈال کے رکھ دوں گی اور یہ بھی ساتھ میں ہی ویک ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چوکٹیٹ کپککس بھی ریڈی ہیں بہت ہی یمی سے اور بہت ہی مزیدہ سے ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا اور نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ